بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خانے کعبہ مکہ مکرمہ کے ایک ایسے نشیبی علاقے میں واقعہ ہے جہاں پرانے زمانے میں بارش اور سیلاب کا پانی جمع ہو جایا کرتا تھا اس سے اس کی دیواروں اور اندرونی اس سے کو کافی نقصان پہنچتا تھا پانی کی روک تھام کے لیے اس زمانے میں خانے کعبہ کے بعد ایک بند بنوایا گیا تھا لیکن یہ بند بھی پانی کے ریلوں کے آگے نہ ٹھہر سکا اور بار بار ٹوٹنے کے بعد آخر کار بلکل منہدم ہو گیا جس کے بعد امارت کو زیادہ نقصان پہنچتا رہا ہوتے ہوتے صورتحال اس قدر بگڑ گئی کہ ایک زمانے میں یوں دکھائی پڑنے لگا جیسے خانے کعبہ کی خستہ امارت ان قریب دڑام سے آگرے گی اہل مکہ کی صورتحال سے بہت پرشان رہتے تھے وہ کعبہ کے خستہ اور بوسیدہ اسوں کو گرا کر انہیں اثر نو تعمیر کرنا چاہتے تھے مگر بات یہ تھی کہ ایام جالیت سے ان کے آن یہ تصور چلا آتا تھا کہ خانے کعبہ کا کوئی عصق گرانے سے خدا کا عذاب نازل ہو جاتا ہے اس لئے کسی کو بھی مرمت کا اوصلہ نہیں پڑتا تھا ادھر مسلسل سلابوں اور شہر سے آنے والے پانی نے کعبہ کی فصیل کو اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ فوری مرمت لازمی ہو گئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے عد خلیق اور ملن نصاد تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتماعی اور فلائی معاملوں میں اہل مکہ کے ساتھ مل جول کر رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کعبہ کی خستہ علی کا فکر دامن گیر رہتا تھا بلکہ اس عوامی تشویش کا احساس آپ کو سب سے زیادہ لاکھ تھا کعبہ کی تعمیر نو کو اولیت ملنے میں کئی باتوں کا دخل ہے کعبہ کے بیچ میں ایک کونہ ہوتا تھا زیارت کے لیے آنے والے اس کونے میں اپنے نظرانے پھینک دیا کرتے تھے ایک دفعہ کسی نے اس کونے سے کئی قیمتی اشیاء چرا لیں چورک و چوری میں اس لیے بھی آسانی ہوئی کہ کعبہ کی دیواریں نچی بیتیں اور کچھی بھی ان پر کوئی چھت بھی نہ تھی بہت کوشش کے بعد چور پکڑ لیا گیا جرم کی پائداش میں اس کے دونوں آتھ کار دیئے گئے مگر نظرانے والے کونے سے مال اور دولت کو مزید چوری سے بچانے کے لیے خستہ دیوار کو گرا کر بختہ دیواریں بنانا اور ان پر چھت تعمیر کرنا پہلے سے کئی زیادہ لازمی دکھائی دینے لگا اس کے علاوہ ایک دلچسپ واقعہ بھی اس کام پر پوری توجہ کا سبب بن گیا کعبے کی کونے میں ایک پھندار ناک بھی رہتا تھا وہ دن کے وقت کونے سے نکل کر کعبے کی مندیر پر بیٹھ جاتا اور مزے سے دوب سینکہ کرتا تھا اگر کوئی شخص اس کے نظریک جانے کی جسارت کرتا تو وہ پھن پھیلا کر خوفناک پھنکار کرتا اور دسنے کو لپکتا جس سے سب لوگ باگ کھڑے ہوتے مرمت اور تعمیر نو کا کام شروع ہونے میں اس ناک کا خوف بھی آئل تھا مگر پھر ہوا یوں کہ انہی دنوں ایک بڑا عقاب اڑتے اڑتے ادھر آ نکلا ہو بجلی کے در ناک پر لپکا اور دپوچ کر لے اڑا یہ واقعہ اس قدر دلچسپ اور منی خیز تھا کہ ایک شاعر زبیر نے اس پر بڑے خوبصورت شعر بھی لکھے ناک کے خاتمے کے بعد لوگ یوں محسوس کرنے لگے جیسے خانے کعبہ کی تعمیر نو کے لیے خدا نے ان کا راستہ صاف کر دیا ہے اتفاق کی بات ہے کہ این انہی دنوں ایک یونانی تاجر اور کاریگار باکوم کا جہاز توفان کی زرد میں آ گیا اور بندرگاہ جدہ کے ساحل کے نزدیک آ کر کنارے سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا باکوم اپنے وقت کا انورمان کاریگار تھا اسے مہماری اور نجاری میں بھی دسترس آصل تھی اہل مکہ کو جہاز کی تباہی کی خبر ہوئی تو انہوں نے باکوم کے پاس لوگوں کو روانہ کیا لوگوں نے اس کا ٹوٹا اور پوٹا جہاز خرید لیا تاکہ اس کی لگڑی کی تخت کعبہ کی تعمیرنوں میں استعمال کی جا سکے لوگوں نے باکوم کو اپنے امراہ مکہ چلنے اور کعبہ کی مرمت کے کام کی نگرانی کرنے پر راضی کر لیا چنانچہ باکوم کی معونت کے لیے مکہ کے ایک تجربہ جافتہ کاریگار کی خدمات بھی اصل کر لی گئیں اور پھر بڑے زور شور سے کام شروع کر دیا گیا آنے کعبہ کی تعمیرنوں کے لیے اس تاریخی کام میں تمام قبیل متحد ہو کر بڑے جوش و خروش سے مصروف ہو گئے اور کوئی بھی قبیلہ اس شرف سے محروم نارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کار خیر میں بار چاڑ کر ریسہ لے رہے تھے آر قسم کا مطلوبہ تعمیری سامان فرام کر دیا گیا مکہ کے آس پاس کی پاڑیوں سے نیلے پتھر جمع کر لیے گئے اور تعمیر کا کام بڑی سرت اور جانفیشانی سے آگے بڑھنے لگا جب دیواریں پانچ فٹ کے لگ بگ اٹھ گئیں تو عجرِ اسود کو اس کی پرانی جگہ پر نصب کرنے مرحلہ درپیش ہوا اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی قدیم روایتی جگہ پر رکھنا ایک بڑا عزاز تھا جسے حاصل کرنے کے لیے آر قبیلہ بیعد مزدرب تھا چنانچہ اس نازق معاملے پر گرمہ گرم بیس بازی کا سلسلہ چھڑ گیا اور جلدی نوبت تل کلامی اور تو تو میں ہے میں تاک جا پہنچی کوئی قبیلہ اپنے عق سے دست برطار ہونے پر زمان نہ تھا تقرار لمبی ہوتی گئی اور معاملہ جنگ و جدل کی اسی صورت اختیار کرنے لگا آنن فانن تلواریں کھیج گئیں اور وہ خونخوار درندے مرنے مارنے پر امادہ ہو گئے ایک جنگ جو قبیلے نے تو عادی کر دی انہوں نے صاحب صاحب کہہ دیئے کہ وہ کسی اور قبیلے کو عجرہ اسود نصب کرنے کی آر کا اجازت نہیں دیں گے پرانے زمانے میں عرم دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی مفاد کے لیے جان دینے کی قسم کھاتا تو انسانی خون سے بھری ہوئے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈباؤ لیتا تھا اس وحشی قبیلے کا سردار خون سے لبا لب کٹورا خانے کعبہ میں اٹھا لائیا قبیلے کے سب تند و تیز نوجوانوں نے خون میں ہر ڈباؤ کر عید کیا کہ اگر کسی اور قبیلے نے عجرہ اسود نصب کرنے کی جرت کی تو وہ سب کٹ مریں گے غرص کے پورے چار دن تناؤ اور تصادم کی یہ خوفناک کیفیت لوگوں کے اصاب بر بری طرح سوار رہی اور یوں دکھائی دیتا تھا کہ قتل و غارت کا سلسلہ کسی وقت بھی سارے مکہ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے قریش کا ایک بڑا سردار بہت درنشمند اور سلجو تھا وہ چاہتا تھا کہ عجرہ اسود کا انگامہ کسی خون خرابے کے بغیر چنانچہ اس نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص کوئی صفحہ والی جانب سے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوا اسے سالس مان لیے جائے اور عجرہ اسود نصب کرنے کے بارے میں جو بھی فیصلہ وہ دے اسے تمام قبیلے اتمی طور پر تسلیم کر لیں بڑے سردار کی تجویز پر سب کا اتفاق ہو گئے دوسری صبح سب لوگ خانہ کعبہ کے باہر بیٹھ کر بے تابع سے انتظار کرنے لگے کہ کوئی صفحہ کی طرف سے سب سے پہلے کون شخص اندر داخل ہوتا ہے خدا کی قدرت اس صبح جو شخص اس جانب سے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے حضور کا اعترام تو سب بھی کرتے تھے بلکہ یہاں تک کہ ان کا اصل نام پکارنے کے بجائے آپ کو اعتراماً آمین اور صادق کے معزز ترین القابوں سے ایجاد کیا جاتا تھا چنانچہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور طرح خوشی گنار بلان ہونا شروع ہوئے لوگ بے ساختہ پکار اٹھے جئے تو وہی آمین ہے جنہیں ہم خوب جانتے ہیں ہم انہیں بخوشی اپنا سالس تسریم کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع کی نزاکت سے بخوبی اگاہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک چادر لاؤ چادر فوراں مئیہ قادی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین پر بچھا دیا اور اپنے مبارک آتوں سے اجرہ اسود اٹھا کر چادر کے بیچ میں رکھ دیا پھر تمام قبیلوں کے منتخب نمائندوں سے فرمایا اب تم سب اس چادر کے کنارے تھام لو اور اسے اٹھا کر اس مقام تک لے جاؤ جہاں اجرہ اسود نصب ہونا ہے سب لوگ چادر کے کنارے تھامیں خوشی خوشی اس مقام پر پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب اس زمین پر رکھ دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑے اجرہ اسود اٹھایا اور اسے مقررہ مقام پر رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معاملہ فہمی اور دانشمندانہ فیصلے سے سارے قبیلے بیعد مسرور اور مطمئن ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دانشمندی سے وہ قبیلے ایک خون خوار خانہ جنگی سے بچ گئے ورنہ وہ اکھڑ لوگ تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو کر طبائی کے دانے پر پہنچ چکے تھے وہ جائل لوگ جو زرہ زرہ سی باتوں پر تروارے تان کر تصادم کی شولوں میں قود پڑھنے کے عادی تھے بھلا عزت اور ناموس کے اتنے بڑے معاملے پر صبر اور تعمل اور خیم و فراست سے کیسے کام لے سکتے تھے اجرہ اسود کے اس مشہور واقعہ کو بہت تاریخی اہمیت حاصل ہے دور نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی اس واقعے کی طرف ایک لطیب اشارہ ہے کہ میں نبوت کی امارت کا آخری پر تھر ہوں